نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا سلام کو عام کرو چونکہ یہ میرے رب کے اسمان میں سے ایک اسم ہے رب کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسے عام کرو سرکار دوالم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے ہمیں کہ فرمایا اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو کوئی کلمہ نہ پڑے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ مانیں جنت میں نہیں جا سکتا فرمایا اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو اور فرمایا کامل مومن وہ ہے کامل مومن جو ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے کامل مومن کون ہے جو ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے آج ہمارا حال یہ ہے یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے کہ جو بہت بڑا جگہ دار ہے بڑیرہ ہے پیسے والا ہے سونا چاندی اور جوارات اور فیکٹنگیں رکھتا ہے وہ چھوٹے کو سلام کرنا جرم سمیتا ہے کہ میں اسے سلام کروں حالانکہ شریعت مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سواری پہ ہے چر رہا ہے وہ پیدل کو سلام کرے کیسا اسلام ہے یارو کیسا دین ہے جو سواری پہ چر رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے جو آگے آگے جا رہا ہے پیسے والا اس کو کراس کرنے لگے تو السلام علیکم اس کا فائدہ کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو اے غلام آیا اس نے کہا السلام علیکم باقی صحابہ نے جواب دیا تو سرکار دوالم نے سلام فرمانے لگے اس کے لئے دس نے کیا دوسرا غلام آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ باقی صحابہ نے جواب دیا تو سرکار دوالم علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے لئے بیٹھ نے کیا ایک اور غلام آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سرکار دوالم علیہ وسلم نے فرمایا سہابہ سن دو اس میرے غلام کے لئے تیس نہیں اور جو بندہ ایک دوسرے وہ سلام کرتا ہے سرکار دوالم علیہ السلام نے ارچاد فرمایا ایک بندہ کہتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو فریشتے ستر مرتبہ اس پر سلامی دیتے ہیں ستر مرتبہ اس پر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں سرکار دوالم علیہ السلام نے ارچاد فرمایا جو بندہ سلام کہے اور دوسرا مسلمان اسے سلام کا جواب نہ دے تو میرے آقا دوالم علیہ السلام نے واحد بھی فرمایا ستر مرتبہ فریشتے اس پر لانت بھی بھیجتے ہیں جو سلام کا جواب نہیں دیتا اس پر ستر مرتبہ لانت اور جو سلام مسلمان مسلمان کے سلام کا جواب دیتا ہے مومن مومن کے سلام کا جواب دیتا ہے سنی سنی کے سلام کا جواب دیتا ہے اس کے لیے فریشتے ستر مرتبہ رحمت اور برکتوں کا نزول اللہ کی بارگہ میں کرتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں ستر مرتبہ اس کے لئے سلامت کی دعا کون کرتے ہیں فرشتے کرتے ہیں سرکار دعالم علیہ السلام تشریف فرماتے تو ایک علام آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے آقے دعالم علیہ السلام نے فرمایا وعلیک کیا کہا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے صرف وہ علیک کہا اس میں کیا حکمت ہے علام یہ نہیں ارزکتے تھے آقا یہ کیا کیا اب نے ارزکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کیا ہے فرمایا تُو نے اتنے جملے دورائے ہیں تین مرتبہ تُو نے یہ کہہ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کوئی نفذ ہی نہیں جو تُو نے نہ بولا ہو تو میں نے کہا جو تُو نے مجھے کہا میں نے بھی تجھے وہی کہا آقا اپنے غلام کو ارز کر رہے ہیں کہ تجھ پر برکت ہو تجھ پر سلامتی ہو لہذا امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں یہ محبت بانٹنے کا ایک طریقہ ہے ایک دوسرے کے قریب رہنے کا طریقہ ہے قربت ہوتی ہے محبت بڑھتی ہے آپ بھی ایسے کچھ غیرہ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ سلام نہیں لیتے نماز پڑھتے ہیں سیدھا جوتی کی طرح ہوگی سیدھا بار چلے جاتے ہیں حالانکہ سرکار اضوالم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب مومن مومن سے سلام لیتا ہے تو شیطان چیختا ہے چلاتا ہے دوسرے شیطان سے پہلتے ہو کیا ہوا تجھے وہ کہتا ہے تمہیں پتا نہیں اب اس نے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے پہ سلام دی ہے مومن نے مومن پہ تو رب العالمین نے ان کی بکشے کرما دی ہے سبان اللہ کہی ہے کوئی بات نہیں سبان اللہ کہی ہے مجھے پتا میں زندوں سے خطاب کروں بھائی شیطان چیختا ہے چلاتا ہے اس بات پہ کہ کوئی مومن کسی مومن کو کہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شیطان چیختا ہے چلاتا ہے دوسرے شیطان سے چھوٹے چیلے چمچے پوچھتے ہو تجھے کیا ہوا وہ کہتا ہے تمہیں پتا نہیں امت محمدیہ کی سلام کی ویسے وہ جاتے نے بکشے فرما دی کروانی ہے کہ نہیں بکشے شامنے تو پھر ایک سلام عام کرو ایک دوسرے سے سلام لیا کرو ایک دوسرے سے ہمدردی کیا کرو ایک دوسرے سے پیار کیا کرو اور مصافحہ جو کرتا ہے روایت میں آتا ہے جو بندہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے السلام علیکم وبرکاتہ سرکار دعالم علیہ السلام نے اشارت فرمایا پھر مجھ پہ درود و سلام پڑتا ہے ابھی ہاتھ جدا نہیں ہوتے رب پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اس کے صغیرہ گناہ رب العالمین معاف فرمایتا ہے کس سباب سے سلام لینے کی وجہ سے جو بندہ اے دوسرے سے سلام لے مومن مومن سے سلام لے خالق کائنات ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے حضرت انصر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم علیہ السلام نے جو میں نے کیا یہ بھی نہیں کہا کہ تُو نے کیوں کیا جو نہیں کیا یہ بھی نہیں پوچھا تُو نے کیوں نے کیا شانِ رحمت دیکھو شانِ شفقت دیکھو امام الانبیاء علیہ السلام دس سال تک حضرت انصرکار کی خدمت میں رہے جو کیا وہ بھی نہیں پوچھا جو نہیں کیا وہ بھی نہیں پوچھا سرکار دعالم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیعت فرمائے مجھے دس سال ہو گئے میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں سرکار دعالم علیہ السلام انشاء فرمان لگے انصر جنت میں جانا چاہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتا ہوں فرمائے سلام کو عام کر سلام کیا کر آج کیا ہے ہم نے یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا لیا انگریز ہے وہ کہتا ہے گوڈ ایونیگ گوڈ مارنگ اور یہود کا طریقہ تھا اس طرح انگلیوں کو اٹھا دیں جیسے نہیں ہاتھ کل کے یہ کالج کے اور یونیورسٹیوں کے طلبہ ہائے ایسا ہوتا ہے نا بولو تو صحیح مسلمان ہو کے یہود کا طریقہ ہے ایسا کرتے ہیں اور ساتھ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں مگر تعلیمات مصطفیٰ کیا ہے فرمائے تم کہا کرو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے آج لوگ اس سے دور ہیں اور انگریز کے جنلے بے عمل پیرا ہوتا ہے گوڈ مارنگ گوڈ ڈیونیگ یہ کیا ہے یہ تو انگریز اور یہود انسانہ کا طریقہ ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ یہ ہے کہ مومن مومن سے کہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیوں سلام میرے رب کا نام ہے جب میرے رب کا نام پکارو گے تو فرشتوں کا بھی سلام آئے گا خود رب کا بھی سلام آئے گا یہ طریقہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور میرے آقاہ دوالہ و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو جنت میں ہر رنگ ہے اللہ ہر رنگ سے سجی جنت اور سرکار دوالہ و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جنت میں محلات ایسے ہیں کہ جو اندر ہوگا باہر والے کو دیکھ سکے گا جو باہر ہوگا اندر والے کو دیکھ سکے گا یہ جنت کا معاول میرے آقاہ نے بیان فرمایا اس کا سکیچ دیا کہ اتنے خوبصورت محل ہیں اندر والا باہر والے کو دیکھتا ہے اور باہر والا اندر والے کو دیکھ رہا ہوگا تو صحابہ اکرام علیہ ملتوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت ہے کس کے لئے فرمایا جنت اس مومن کے لئے ہے جو سلام کو عام کرتا ہے جو سلام کو عام کرتا ہے شریعت کے مسائل سے آپ اگرائزنگ جو پی اے ڈی ہے وہ بھی پوچھتا ہے حضرت علی سے حسین کا رشتہ کیا تھا جو آئی ایم کرتا ہے آئی ایم فیل کرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا اس کا نام رکھ دیا ہے کو پی اے ڈی کرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ بھی کہتا ہے حضرت حسین سے مولا علی کا رشتہ کیا تھا یہ حال ہے ہماری قوم کا مسائل سنا کرو شریعت میں صفحہ کی باتیں سنا کرو یہ پتہ کون سے بھاگ ہیں امام الانبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حلط ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ آپ بزار میں ہو جب مسجل نبی شریف میں حضور کی میراس تقسیم ہو رہی ہے سرکار دو عالم الانسلام کی بنا سر تقسیم ہو رہی ہے صحابہ اٹھے بزاروں میں سے اٹھے اور مسجل نبی شریف میں چلے گئے دیکھا تو کچھ بھی نہیں کوئی شہ تقسیم نہیں ہو رہی نہ درمو نہ دینار کوئی معلوم بتا کوئی شہ تقسیم نہیں ہو رہی پھر واپس آگئے حضرت ابو غریرہ اپنے کام کہا اسے ہو کے پھر واپس آئے اور فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ محجل نبی شریف میں جاؤ حضور کی میراس تقسیم ہو رہی ہے سرکار کی براس تقسیم ہو رہی ہے صحابہ اٹھے وہاں تو کچھ بھی نہیں فرمایا کچھ تو ہو رہا محجل نبی شریف میں کچھ تو ہو رہا ہوگا وہ کہنے لگے ہاں ہو رہا تھا کوئی تقریر کر رہا ہے کوئی سن رہا تھا کوئی درست دے رہا تھا کوئی اس طرح کے مسائل بیان کر رہا تھا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا کوئی حدیث مصطفیٰ سنا رہا تھا حضرت ابو غریرہ فرماں لگے کوئی شہابہ اور مصطفیٰ کی میراس کیا ہے یہی تو حضور کی براست ہے کہ قرآن کو سمجھو مصطفیٰ کے برماں کو سمجھو حضور کی میراس ہے یہ لہٰذا اس کو سمجھو اور آگے لوگوں تک پچھاؤ اس بات کی بڑی اشد آپ کو ضرورت ہے اور ہمیں بھی سب کو ضرورت ہے کہ حضور کی میراس کو سمجھو وراست کو سمجھو سرکار کی وراست ہے علم کیا وراست ہے علم سرکار کی وراست ہے اور سنو سلام لو سلام دو اس کا بڑا عجر ہے آج کے بعد لوگیں سلام ایک دو سب جوگلی ہوتی ہے نا وہ اگر اسے سے مسافہ کرتی ہے سلام میں یہ باقی سارے ایسے ہی ہیں ایسا اب نہیں ہونا چاہیے نیک لوگوں پر رب کا بھی سلام ہوتا ہے سرکار دو عرم جب میرائے پہ گئے نا تو رب العالمین نے فرمایا السلام علیکہ ایہاں نبی اے حبیب تجھ پہ سلام ہو تو سرکار کی بارہ میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے سنا تو اللہ کی بارہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارز کی یا اللہ صرف مجھ پر ہی نہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ سالے بندوں پر بھی سلام ہو سالے امتیوں پر بھی سلام ہو نیک بندوں پر بھی سلام ہو جو نیک ہو وہ نیکوں کو سلام کیا کرے مومن ہو وہ مومن کو سلام کیا کرے سلام کو عام کرو جب سلام کو عام کرو گئے تو بھوکتیں بڑھیں گی پیار بڑھے گا قربتیں ہوں گی سرکار کی غلامی میں ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ گے سنی سنی کو سلام کیا کرے مومن مومن کو سلام کیا کرے مسلمان کو سلام کیا کرے ایک شخص آگر ہوا عرض کیا کہا معاشی حالات اچھے نہیں معلوم اتا کوئی نہیں کوئی وظیفہ بتائیں معلوم ہوا یہ وظیفہ آج کے نہیں ہیں جو علماء سے لوگ وظیفہ پوچھ دیں کوئی وظیفہ بتاؤ یہ وظیفہ صحابہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے عج کی آقا کاروبار نہیں بچے بوکھیں مر رہے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں سرکار دوالہ من اسلام نے اچانت فرمایا میرے غلام اگر تو اپنے معاشی حالات اچھے کرنا چاہتا ہے نا تو جب گھر جایا کر تو گھر والوں کو سلام کہا گا اسی تھانے دار بن کے کہا جانے ہیں ہو میں تو انہیں پتہ آگیا اس طرح نہیں جانا سرکار دوالہ من اسلام کی تعلیم یہ ہے جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو بولو گھر والوں کو سلام کیا کرو آگے وہ بھی صحابی تھے حصیرت والے تھے بسارت والے تھے علم والے تھے علم والے تھے تربیت مصطفیٰ تھی سرکار دوالہ من اسلام کے تربیت یافتہ تھے عرض کیا کر جب گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کیا کروں فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو آمنہ کے لام کو سلام کر دیا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سرکار دوالہ من اسلام نے فرمایا پھر مجھ کو سلام کر دیا تو تیرے معاشی حالات اچھی وہ صحابی کہنے لگے میں سرکار دعا من اسلام کی اس بات پر عمل کیا کہ میرا کاروبار ٹھیک نہیں تھا میں گھر جاتا گھر والوں کو سلام کہتا اور ساتھ ہی مصطفیٰ کو سلام کہتا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرتا تو خالقے کائنات چند دن گزریں تو وہ صحابی کہنے لگے میرے معاشی حالات اچھی ہو گئے آئی لوگ کہتے ہیں نا کہ کاروبار ٹھپ ہے اگر اسلام کو تعویز دیں تو یہ ایسا کام کریں تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں تو سرکار دعا من اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس کے معاشی حالات اچھے نہ ہوں وہ گھر والوں کو سلام کیا کرے اور جب گھر میں کوئی نہ ہو تو آمینہ کے لان کو سلام کیا کرے شہد کی مکھی سے سرکار نے پوچھا کڑوے راست چوستی ہے مکھی تو شہد میٹھا دیتی ہے راست کڑوے چوستی ہے اور شہد میٹھا دیتی ہے اس میں کیا عقمت ہے کیا کمال ہے ہم میں کوئی کمال نہیں کڑوے راست تو چوستی ہوئے مگر شہد اس لیے میٹھا ہوتا ہے جب ہم کڑوے راست چوستی ہیں تو ساتھ ہی آمینہ کے لان کے پیدرود و سلام بڑھ دیا تو خالق کائنات وہ شہد میٹھا فرما دیتا ہے لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بائیو میٹھاس تقریم کرو محبتیں بانٹو ایک دوسرے سے سلام کرو یہ راونیت یہ درموت انار یہ سونہ یہ چاندی یہ محلات یہ مقام کدر ہی رہ جائیں گے کونٹھیاں کاران کچھ نہیں ساتھ جانا ساتھ جائے گا تو آپ کا اچھا عمل اور میرا اچھا عمل ساتھ جائے گا الخالق کے کائنات ہمیں سلام قوام کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے جو بندہ ہے جو سے وہ سلام کرتا رہے گا اس سے پیار بڑے گا محبتیں بنے گی حقیدت بڑے گی آج جمعہ ترمبارک ہے اور آپ اگر تھوڑا سا ٹائم دیں دو چار میں تو نماز کے بعد حضور پہ درود و سلام ہو جائے ہو جائے نا نماز کے فورمات کھڑے ہو کے درود و سلام پڑیں گے اور پھر ایک دوسرے کو سلام کریں گے انشاءاللہ رمضان کے نوری لمحات میں آپ پہ بھی کرم ہوگا اور امت پہ بھی کرم ہوگا آخر دعویہ اللہ